سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک فوراں پہنچتی رہیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مات بھولیں میرا ٹارگٹ تھا میں نے اسے فوراں پہچان لیا اگرچہ اس کی مونچے نہیں تھی اس نے بنگالیوں والا لباس یعنی دھوتی کرتہ بین رکھا تھا مگر اس کی شکل ہو پہو اس تصویر سے ملتی تھی جو مجھے دکھائی گئی تھی اس کے پیچھے پیچھے ایک اور آدمی سریعام اس کے پیچھے پیچھے یوں چلنے لگا جیسے پیچھے پیچھے اس کی حفاظت کر رہا ہو اسی دوران باڈی گارڈ بھی اس کے دائیں بائیں اپنی حفاظت لے کر فاؤنڈیشن کی طرف چل پڑے وہ تین باڈی گارڈ تھے اور ان کے درمیان بنگالی حلیے میں بیٹھا وہ درمیان والا آدمی سینکڑوں، معصوم، کشمیری عورتوں بچوں بوڑوں کا قاتل صوبے دار درکہ داس تھا میں اپنی جگہ پر کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا اب میں اسے قریب سے بھی دیکھنا چاہتا تھا مگر اتنا وقت نہ ملا درکہ داس اپنے باڈی گارڈ کی حفاظت میں فوجی فاؤنڈیشن کے گیٹ میں داخل ہو چکا تھا میں وہاں سے ہٹ کر ایک ناریل پانی بیجنے والے کی ریڈی کے پاس آ گیا اسے ایک ناریل یا دھاب لی اور وہیں کھڑے کھڑے پینے لگا میں نے ریڈی والے بنگالی بابے سے کلکتے کی اردو زبان میں پوچھا کہ دفتر میں چھٹی کس وقت ہوتی ہے اس نے بتایا کہ چھٹی چار ساڑھے چار بجے ہوتی ہے سارا دن پڑا تھا وہاں اتنی دیر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا چنانچہ وہاں سے واپس چل پڑا واپس اپنے مجاہد شاہدین کے کوارٹر جانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی میں نے فیصلہ کیا کہ اس علاقے میں یا کسی قریب علاقے میں دن کا باقی وقت گزارتا ہوں چار بجے کے قریب یہاں دوبارہ آ جاؤں گا اور بس پر کھڑا ہو کر صوبے دار درکداز کو قریب سے دیکھوں گا میں سب سے پہلے درم چالی قانونی میں آیا یہ درمیانے درجے کی عبادی تھی یہاں کچھ کوارٹر بھی تھے پرانی کوٹیاں بھی تھیں ایک مارکیٹ بھی تھی ایک مسئلہ میرے ساتھ یہ بھی تھا کہ مجھے لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو چھپانا تھا یا کم از کم زیادہ لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آنا تھا کیونکہ جیسا آپ پڑھ چکے ہیں بھارت کے تقریبا ہر بڑے اور چھوٹے شہر میں کمانڈو ایکشن سے فوجی تنصیبات کو زبردست نقصان پہنچایا تھا اور وستی یعنی گوالیار اور پانڈی چریکس سیول تھانوں اور ملٹری پولیس کے پاس میری تصویر بھی تھی اور ایک دو بار میری تصویر مفرور پاکستانی جسوس کے الزام کے ساتھ جلندری ہوشنگباد کے اخباروں میں چھپ بھی چکے تھی چنانچہ مجھے بھارت کے کسی بھی شہری کی نظروں میں آئے بڑی احتیاط کرنی تھی اگرچہ میرا حلیہ کافی بدلا ہوا تھا مگر میرا ناک وہی تھا میں نے اپنے چہرے میں کوئی پلاسٹک سرجری نہیں کروائی ہوئی تھی خوفیہ پولیس کے آدمی کی تیز نگاہیں مجھے پہچان سکتی تھی چنانچہ میں نے دھرم چالی کالونی کی مارکیٹ کی طرف جانے سے گریز کیا اور کچھ فاصلے پر تین چار مادرن عمارتیں پر نظر پڑی تو میں اس طرف چل دیا کہ یہاں کوئی مادرن قسم کا ریسٹورانٹ ضرور ہوگا وہاں کچھ دیر بیٹھ کر وقت گزار روں گا مادرن ریسٹورانٹ میں زیادہ لوگ نہیں ہوتے اور وہاں روشنیاں بھی تھیمی ہوتی ہیں یہ جدید عمارتیں کلکتے کے شمال مشرقی علاقے میں واقع یہ جدید عمارتیں کلکتے کے شمال مشرقی علاقے میں واقع صبح چندر بوس نگر کی تھی یہ مادرن کالونی آزادی ملنے کے بعد بنائی گئی تھی کشادہ سڑکے تھیں درمیان میں خامدار کھمبوں پر نیون لائٹ کی ٹیوبیں بھی لگی ہوئی تھی گرین بیلٹ پر پھولوں کی کیاریاں تھی میں ایک بہت بڑا سینما ہاؤس وہاں اندر گز گیا جہاں پر بنگلہ فلم کے بورڈ لگے ہوئے تھے سڑک پر دور ویا گاڑیاں آ جا رہی تھیں بلڈوں کے درمیان کشادہ جگہ چھوڑ دی گئی تھی جہاں مادرن بنگلے رکھے ہوئے تھے ان بنگلوں کے ساتھ کسرت سے نارگر پام اور کلے کے درخت اگے ہوئے تھے آگے فٹ پات تھا میں فٹ پات پر ساتھ ساتھ چلتا گیا میرے دائیں جانے بڑی مادرن دکانے بھی تھیں ایک جگہ ایک ہوتل نظر آیا تو میں اس کے اندر چلا گیا یہ کافی شاپ تھی میں کافی منگوا کر خاموشی تھے کونے میں بیٹھ گیا پھولیاں میرا یہ تھا کہ داڑی مونچھے بڑی ہوئی تھی ماتھے پر تلک لگا تھا لپاس میرا ضرور مادرن تھا یعنی میں نے سمر کی مٹیالے رنگ کی پرانی جیکٹ اور گیلک کلر کی پتلون پہن رکھی تھی شکل سورت سے میں بھارت کا کوئی مارن جوگی سنیاسی یا جوتشی لگتا تھا اس قسم کے لوگ بھارت کے بڑے شہروں میں عام نظر آتے جاتے ہیں ہوتل میں میرے علاوہ چھ ساتھ گاہ بھی بیٹھے تھے ان میں سے ایک بنگالی فیملی بھی تھی ایک پختہ عمر کی بنگالی عورت تھی اس کا عمر کا ایک آدمی اس کا خامن لگتا تھا جو اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا دونوں خاموشی تھے کافی پی رہے تھے عورت نے ایک دو بار میری طرف دیکھا تھا پھر اس نے اپنے خامن سے کوئی بات کی تھی اس کے بعد اس کے خامن نے بھی مجھے نظر بھر کر کے دیکھا یہ لوگ مجھے کسی طرح بھی خوفیہ پولیس کے ایجنٹ نہیں لگ رہے تھے میں سمجھ گیا کہ میرے جوگی جوتشیوں والے ہلیے کی وجہ سے میری طرف دیکھ رہے ہیں میں سگرٹ سلگا رہا تھا کہ اتیڑ عمر کا بنگالی اٹھ کر میرے پاس آیا اور بڑی آجزی اور عدب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر مجھے نمسکار کیا میں نے بھی ہاتھ جوڑ کر نمسکار گیا میں نے اس بنگلہ زبان میں جو کچھ کہا جس سے میں یہی مینی اخذ کر سکا کہ وہ اپنی میز پرانے کی دعوت دے رہا ہے میں نے مسکراتے ہوئے کلکتے کی اردو زبان میں کہا میں بنگالی زبان زیادہ نہیں جانتا میں ایک بار پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں جس شکستہ اردو میں بھارت کے مختلف شہروں سے دوسرے صبح کے آدمیوں سے گفتگو کرتا تھا میں یہاں وہ زبان نہیں لکھ سکتا بلکہ اس کا محکوم صاف اردو میں اس لیے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ بہت خوبی سمجھ جائیں اس بنگالی نے ویسے ہی ہاتھ جوڑے ہوئے تھے آجزی کے ساتھ وہ بنگلہ اردو میں کہنے لگا میری اور میری بیوی کے زبردست خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کافی کا ایک پیالہ پیئیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی مجھے بھی وہاں کچھ وقت گزارنا تھا یہ بے ضرر قسم کے لوگ تھے میں اٹھ کر ان کی میز پر جا بیٹھا بنگالی نے اپنی اور اپنی بیوی کا تعرف کرواتے ہوئے کہا میرا نام پنکج کمار ہے یہ میری درم پتنی سروجنی ہے میں ریٹائرڈ انجینئر ہوں ہمارا مکان درم چالی میں ہے وہ اپنی دھیڑ عمر بنگالی بیوی کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا اس کی بیوی بڑی اکی تج سے مجھے دیکھ رہی تھی میں نے ان سے پوچھا کہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ آپ نے مجھے کسی اور آدمی کے شبے میں اپنے پاس بلا لیا ہے پنکج کمار نے کہا نہیں نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ کی صورت میں ہمیں بگوان کی صورت نظر آئی تھی میری پتنی نے کہا کہ اس رشی جی کو ضرور بلاو ہم رشی جی کے درشن کریں گے بس میں نے گستاہی کر کے آپ کو یہاں بلا لیا اگر آپ کو برا لگا تو ہمیں شما کر دی جئے گا میں نے کہا نہیں نہیں پنکج بابو ایسی بات نہیں ہے آپ مجھ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے اتنا میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ اپنے کسی گریلو مسئلے کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں بھارت میں یہ وبا بڑی عام ہے جہاں کسی محلے یا ہوتل میں کوئی میرے جیسے ہلیے والا آدمی نظر آ جائے لوگ فوراں اس سے اپنے گریلو مسائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں عورتیں تو خاص طور پر اس معاملے میں انتہائی ضعیفل اعتقاد ہیں مجھے ان لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی میں صرف ان کے پاس اپنا ٹائم گزارنے کے لئے بیٹھا ہوا تھا میں نے محسوس کیا کہ بنگالی عورت اپنے خوابند کو اشاروں اشاروں میں مجھ سے کچھ پوچھنے کا کہہ رہی تھی میں بظاہر بے نیازی سے بیٹھا سگرٹ پیتا رہا انہوں نے میرے لئے مزید کافی اور دس گلے منگوا لئے آخر پنکٹ بابو سے رہان آ گیا اس نے بڑی ججک کے ساتھ کہا مہاراج آپ شکل سے مہار رشی لگتے ہیں آپ کو جوتش کا گیان بھی ضرور ہوگا میرا اندازہ درست نکلا تھا ان کا کوئی گریلو مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ پریشان تھے اور مجھ سے علم جوتش کے ذریعے اس کا حل پوچھنا چاہتے تھے میں نے ان کا دل رکھنے کے لئے کہہ دیا جوتش کا پورا گیان تو نہیں ہے مگر کچھ باتیں ضرور جانتا ہوں کیا آپ کی کوئی پرابلم ہے بنگالی پنکٹ بابو کی بی بی خاموش تھی اور اس کا کام مجھے بھی عقیدت بری نگاہوں سے دیکھنا تھا اس طرح لوگوں کی نظروں میں بھی نہیں آوں گا اور ان کا مکان بھی درم چالی کی کالونی میں ہی تھا جہاں سے میرا ٹارگٹ یعنی درگہ داز کا دفتر قریب ہی تھا میں وہاں سے تین ساڑھے تین بجے کی قریب اٹھ کر فوجی فاؤنڈیشن کے بس ٹاپ پر جا کر صوبے دار درگہ داز کی واپسی کا انتظار کر سکتا تھا اور اسے اچھی طرح سے دیکھ بھی سکتا تھا اگرچہ میں اسی روز اسے حلاق کرنے کا پروگرام نہیں بنایا تھا مگر زہریلی بال پوائنٹ پینسل میری جیکٹ کی جے میں موجود تھی اور میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر یہ شخص کشمیری مسلمانوں کا قاتل صوبے دار درگہ داز ہی نکلا تم جا کر دوائی لے آؤ میڈیکل سٹور کھل گیا ہوگا اس کی بیوی بھی میرے جواب سے بڑی خوش ہوئی تھی فوراں اٹھی اور ریسٹورانٹ سے نکل گئی اس کے جانے کے بعد پنکچ بابو مجھے اپنے بیمار بیٹی اومہ کماری کے بارے میں باتیں بتانے لگا مجھے اس کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اس کی بیٹی کی صحت ضرور دیکھنا چاہتا تھا اس کے لیے میں نے خدا کے حضور بڑے سچے دل کے ساتھ دعا بھی کی تھی حقیقت یہ ہے کہ اولاد جکر کا ٹکڑا ہوتی ہے خدا کسی کو اولاد کا دکھ نہ دکھائے اولاد خواہ سکھ کی ہو خواہ ہندو کی ہو خواہ کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے کی ہو خدا اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے سلامت رکھے اپنے بچوں کو تھوڑی دیر میں پنکچ بابو کی بنگالی بیوی دوا لے کر آگئی ہم ریسٹوران سے نکل کر آگے نکل گئے میں نے گہری نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کر دیا مجھے بہاں کوئی خطرے والی بات تو نظر نہ آئی اتنی دیر میں پنکچ بابو نے ایک خالی ٹیکسی رکوا لی تھی ہم ٹیکسی میں بیٹھ کے ٹیکسی مختلف سڑکوں پر سے گزرتی ہوئی درمچالی کلونی میں داخل ہو گئی ٹیکسی ایک منزلہ مکان کے آگے چھوٹی سی ویران سڑک پر آ کر رک گئی مکان کے برامدے پر کھپریلوں کی ڈلوان کی چھت پڑی تھی سامنے چھوٹی سی جگہ تھی جہاں کیلے اور ناریل کے دو چار دراخت کھڑے تھے مکان کی دیواریں کلکتے کے بتاروں اور دھوپ کی مار کھا کھا کر بلکل کالی ہو رہی تھی ایک بوڑے بنگالی نوکر نے جو برامدے میں بیٹھا ناریل پی رہا تھا جلدی سے اٹھ کر برامدے والے کمرے کا دروازہ کھول دیا ہم اندر داخل ہو گئے بہت چھوٹا سا کمرہ تھا کونے میں مسیری والا پلنگ لگا تھا دیواروں پر مہاتمہ گاندی، پندت نہرو، چندر بوز اور درگا دیوی کی فریم کی ہوئی تصویریں لگیں تھیں کارنز پر پھولوں کی بادسی پر لکیریں پڑی ہوئی تھیں چھت کا پنکھا استہ استہ چر رہا تھا پلنگ پر ایک لڑکی بھی ہوش پڑی تھی ایک بڑی بنگالی عورت چپ چاپ بیٹھی تھی میرے فوراں پلنگ کے پاس جاتے ہی کرسی ڈال دی گئی پلنگ کی مسیری یا مچھر دانی جو کچھ بھی وہ تھی اٹھی اور میرے ساتھ آ کر بولی ایک طرف کھڑکی تھی اور سفید پردہ ہٹا ہوا تھا اس میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی میں نے بہوش لڑکی کو دیکھا لڑکی عام بنگالی لڑکیوں کی طرح دوبلی پدلی تھی مگر اس کا رنگ کھلتا ہوا تھا ماتھا جیسے بندگا لگی تھی اس کے آدھے جسم پر سفید چادر تھی اس نے ہلکے رنگ کا سنی رنگ کی ساڑھی پین رکھی تھی اور پلاؤز کا رنگ گہرا کاسنی تھا ناک نقشہ اچھا تھا آنکھیں بند تھیں چہرے سے زہانہ ٹپکتی تھی کرسی کھینچ کر اس کباب بھی میرے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا بیٹی کو دیکھتے ہوئے غمزدہ آواز میں کہنے لگا اے بگوان میری بچی کو اچھا کر دے اس کی بیوی ذرا پیچھے دوسری چار پائی پر سر جھکائے بیٹھی تھی میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالی سے معافی مانگتے ہوئے کہا یا اللہ تو تو جانتا ہے کہ مجھے ان لوگوں سے کوئی لالچ نہیں ہے یہ لوگ اس خیال سے مجھے یہاں لے کر آئے ہیں کہ میں ان کے بیٹی کا علاج کر دوں گا میں نہ تو کوئی اچھا ڈاکٹر ہوں نہ کوئی حکیم ہوں نہ مجھے جوتش کا علم آتا ہے میری یہ دعا ضرور ہے کہ اے پر وردگار اس کے گناہ معاف فرما دے اور اسے اچھا کر دے اس دوران لڑکی کے باپ نے چادر کے نیچے سے اس کا ایک ہاتھ نکال کر آگے کر دیا اور بولا مہراج دیکھیں آپ کو بگوان نے بڑا گیان دیا ہوا ہے بگوان کے واسطے میری بچی کی رکھائیں دیکھ کر اس کی بیماری کا اپائے بتا دیں میری بچی کو اچھا کر دیں اس غمزدہ بنگالی باپ نے مجھے خامخہ امدحان میں ڈال دیا تھا میں لڑکی کی ہتھیلی کی لکیریں دیکھ رہا تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان لکیروں کا مطلب کیا نکل سکتا ہے غم نصیب ماں اور باپ کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا ماضی کے عہد میں روشن بزرگ کے سامنے عہد کر چکا تھا کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور میرا ہر فعل اللہ کی خوشنودی کے لئے ہوگا بے ہوش لڑکی کباب اس کی ماں میری طرف بے رحم بھی طلب نگاہوں اور اسے دیکھ رہے تھے جب میں لڑکی کی ہتھیلی کی لکیریں دیکھ رہا تھا تو میں نے کنکھیوں سے دیکھا کہ بے ہوش لڑکی کباب اس کی ماں میری طرف انتہائی رحم طلب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے جیسے انہیں یقین ہو کہ میرے پاس ان کی بیمار بیٹی کا علاج مجود ہے میں نے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کہہ دیا اس کی رکھائیں بتا رہی ہیں کہ یہ جلد اچھی ہو جائے گی آپ ڈاکٹروں کا علاج جاری رکھیں بچی کے باپ اور ماں کے چہرے پر اداسی چھا گئی ان کو یقین تھا کہ میں لڑکی کا ہندو جوتشیوں کی طرح الٹے سیدھی لکھیریں ڈال کر زائچہ بنا دوں گا اور پھر کافی دیر کی سوچ کے بعد انہیں لڑکی کا حال اور اس کی بیماری کا علاج بھی بتا دوں گا میں نے دیوار پر لگے کلاک کی طرف دیکھا ابھی چار بجنے میں بہت وقت تھا میں مزید کچھ وقت گزارنے کے لیے ان سے لڑکی کے بیماری کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا مگر میں نے دیکھا کہ لڑکی کے ماں باپ کے چہروں پر چھائی ہوئی افسردگی بڑھتی جا رہی تھی اس دوران لڑکی کی ماں نے دو تین بار اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو ساڑی کے پلو سے پونچے میرے دل پر اس عورت کا غم نصیب مامتہ کا بڑا اثر ہوا مگر میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا بس دل میں دعا کرتا رہا کہ اے رب العالمین سب جہانوں کے پالنے والا ہے تو تو بے شک کوشوبہ قادر و متلک ہے اس بچی کو شفاعت عطا فرما اس چھوٹے سے کمرے میں بڑی کمناک اداسی چھائی ہوئی تھی لڑکی کا باپ ایک طرف ہاں جوڑے سر جکائے بیٹھا تھا لڑکی کا ہاتھ اس نے میری طرف سے مایوس چادر کے اندر کر دیا تھا ذرا پیچھے لڑکی کی بنگالی ماں بھی سر جگائے سوگوگار بیٹھی تھی بڑی بنگالن جو غالبا نوکرانی تھی چٹائی پر خموش بیٹھی تھی کمرے کی فضاء میں خموشی کے ساتھ ایک ایسی ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جیسے صبح کے وقت کسی نے کمرے میں کنوج کی تیز خوشبو والے اگربتیاں سلگائی ہوں ان اگربتیوں کی خوشبو ابھی فضاء میں مجود تھی میں نے گہرا سانس لیا تو مجھے فضاء میں ایک اور خوشبو بھی محسوس ہوئی میری چھٹی حص ایک دم بیدار ہو گئی میرا خیال فوراں چندریکہ کی بدرو کی طرف چلا گیا کہ کہیں یہ اس کی بو تو نہیں کہیں وہ پھر مجھ پر حملہ کرنے تو نہیں آگئی لیکن یہ وہ خوشبو نہیں تھی اس کی بدرو جب آتی تھی تو لبان کی بو آنے لگتی تھی کوئی خوشبو تھی پھر میرا خیال اپنی شہید بہن کی طرف چلا گیا کہیں اس کی رو تو نہیں آگئی میری شہید بہن کی رو جب کبھی آتی تھی تو اس کے آنے سے چمبیلی کے پھولوں کی محک ہر طرف پھیل جاتی تھی یہ چمبیلی کے پھولوں کی بھی خوشبو نہیں تھی یہ کوئی اور ہی خوشبو تھی بڑی کلاسیکل قدیم اور گہری مگر انتہائی لطیف پھر اچانک مجھے کسی لڑکی کی جانی پہ چانی آواز آئی اس نے مجھے میرا نام لے کر بلایا تھا میں نے چاؤں کر بے لڑکی کی طرف دیکھا کہ کہیں اسے ہوش تو نہیں آگیا مگر اسے میرا نام اور پتہ کیسے معلوم تھا جیسے ہی میری نظریں اوپر اٹھی میں نے بے ہوش لڑکی کے پلنگ کے پاس سرحانے کی طرف ماضی کے زمانے میں مجھے گائیڈ کرنے والی لڑکی سوہن کو دیکھا کہ اس کا پرانے زبانے والا سیاہ لباس جو آج اس نے پانچ ہزار سال پہلے وادیہ بابل میں مقیم قوم کی لڑکیاں پہنا کرتی تھی وہ خریدا تھا اس کے سیاہ بالوں میں اسی طرح سوسن کے پھول سجوے تھے اس کے پرکشش نقوش والے ساملے چہرے پر مسکراہت معصوم میں نے فوراں بنگالی بابو اور اس کی بیوی کے طرف دیکھا کہ ان لوگوں نے تو سوسن کو تو نہیں دیکھا سوسن بلکل ویسی ہی تھی جیسے اسے میں نے ماضی کے زمانے میں چھوڑ کر آیا تھا اس نے اپنی سمیری زمان میں کہا ان لوگوں کی طرف بے فکر رہو یہ نہ مجھے دیکھ سکتے ہیں مجھے اپنی آواز میں مجھ سے بات نہ کرنا جو کہنا چاہو اپنے دل میں کہہ لینا میں ان لوگوں کی آواز نہیں سننا چاہتی یا ان لوگوں کے دھیان میں نہیں آنا چاہتی میں نے کہا سوسن بین تم کیسے آگئیں خیریت تو ہے نا یہ جملہ میں نے اپنے دل میں کہا تھا سوسن تک میرا جملہ پہنچ گیا تھا اس نے اپنی خوبصورت اور قدیم سمیری زبان میں کہا میں تمہیں صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ تمہارے دل میں انسانی ہمدردی خاص طور پر اولاد سے ماں باپ کی محبت کا جذبہ بیدار ہوا ہے قدرت نے اسے پسند کیا ہے اور تمہیں یہ خوش خبری سنانے آئی ہوں کہ تمہاری وجہ سے اس لڑکی کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی یہ سب کچھ قدرت خداوندی کی مرضی سے ہوگا لیکن اس کا وسیلہ تم بنو گے میں دل میں بڑا خوش ہوا میں نے کہا سوسن بین جلدی سے بتاؤ قدرت خداوندی کی طرف سے یہ لڑکی کیسے اچھی ہوگی اور اس کے غم نصیب ماں باپ کی خوشیاں کیسے واپس لوٹیں گی سوسن کہنے لگی تم اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالو گے تو تمہیں وہاں ایک پڑیا ملے گی اس پڑیا میں ایک خوشک پھول ہوگا یہ پھول بے ہوش لڑکی کو سنگاؤ وہ ہوش میں آ جائے گی اور پھر کبھی اس کے سار میں درد نہیں ہوگی خدا کی طرف سے اسے شفاہ مل جائے گی میں نے کہا سوسن بین میں تمہارا کی اس طرح شکریہ ادا کروں سوسن نے کہا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو کیونکہ بیمار انسان اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور شفاہ اللہ تعالی کی طرف سے ہو کر رہتی ہے اتنا کہہ کر سوسن میری نظروں سے غائب ہوگی یہ سب کچھ یوں سمجھ لیں کہ ایک دو سیکنڈ کے اندر اندر ہی ہو گیا تھا میں نے اپنی جیکٹ کی جیب میں ہار ڈالا تو وہاں کاغذ کی ایک پڑیاں ملی میں اسے باہر نکال کر کھولا اس میں سوسن کا خوشک نیلا پھول تھا جو مرجائے اور خوشک ہونے کے بعد سیاہ ہو رہا تھا مجھے جیب سے پڑیاں نکالتے ہوئے لڑکی کا غمزہ باپ اور ماں بڑی پر اشتیاق نظروں سے دیکھنے لگے تھے انہیں نے نہ تو سوسن کو دیکھا تھا نہ اس کی باتیں ہی سنی تھی وہ صرف بیٹی کی باتوں پر غور کر رہے تھے اور اس کی حالت کے بارے میں بہت زیادہ پریشان تھے مجھے جیکٹ کی جیب سے پڑیاں نکال کر اسے کھولتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور قدرتی طور پر کہا اور یہی سمجھ رہے تھے کہ میں ان کی بیمار زدہ بے ہوش لڑکی کے لیے کوئی خاص دوار نکال رہا ہوں میں نے دل میں کہا یا اللہ یہ سب کچھ تیری رضا اور تیری مرضی سے اگر ہو رہا ہے تو پھر اس خوشک مردہ پھول میں اثر ڈال دے کہ لڑکی کو ہوش آ جائے میں نے لڑکی کے باپ پنکج بابو سے کہا ایک آخری کوشش کر کے دیکھتا ہوں یہ خوشک پھول مجھے ایک بزرگ نے دیا تھا وہ مسلمان بزرگ تھا اس پھول کو لڑکی کے ناک کے آگے رکھ کر سنگاؤ دیکھو پھر کیا ہوتا ہے لڑکی کی ماں اور منگالی نکرانی بیوٹ کر پلنگ کے پاس آگئیں پنکج بابو نے خوشک پھول میرے ہاتھ سے لے لیا وہ اپنی بیٹی کے چہرے کے قریب کیا اور پڑیا والے کاغذ پر سے خوشک پھول بڑی احتیاط کے ساتھ اٹھایا